گریٹر ایدرباد منسپل کورپوریشن نے کاروان حلقے میں ری سائیکلنگ کی حوصلہ افضائی کے لیے میری لائف میرا سوچ شہر پروگرام کا آغاز کیا ہے کاروان رکنے اسمبلی کاؤسر مہیو دین نے لنگر ہاؤس کے ہودا پارک میں اس زمن میں منقضہ پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور پودا بھی لگایا یہ مہم شہریوں کو ر ر ر ر یعنی ریڈیوس ریسکیو اور ری سائیکل سینٹرز خائم کرنے کی ترخیب دیتی ہے ون سٹوپ کلیکشن پوائنٹ کے طور پر کام کریں گے جہاں شہری اپنے کپڑے جوتے پرانی کتابیں کھلاؤنے اور استعمال شدہ پلاسٹک کو دوبارہ استعمال یا ری سائیکلنگ کے لیے پیش کریں گے مہم کا بنیادی مقصد تلنگانہ میں آر 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 کو اپنانے کو فروغ دینا ہے اس تقریب میں رکنے اسمبلی کاؤسر مہیو دین کے ہمرا جے چمسی کے عددار مجلس پارٹی کارپوریٹرز اور دیگر موجود تھے اور ان تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ نے پچھلے ان سال پہلے چاہے وہ شاتم تلاب ہو یا لنگ نروز کا ہڈا پارک ہو یا حکیم پیٹ کنٹا ہو یا کٹورہ ہوز ہو ان تمام جہاں پر بھی بڑے بڑے تلاب ہوتے ہیں ان تمام تلابوں کو یہ چمسی ایریگیشن ریپارٹمنٹ اور دیگر ریپارٹمنٹوں سے منظوری کرا کر صدر منطرم جناب نقید ملنٹا ایرشتر اصل انصاف کی نمائندگی پر شاتم تلاب کا جو سیوریش کا پانی تلاب کے اندار آتا ہے میں سمجھتا ہوں تیس سے پہنکی سکارٹس کا شاتم تلاب کے اندار سیوریش کا پانی آتا ہے اس کی وجہ سے کلونڈ ڈیوڈ وارٹر پوریٹیٹ ہو گیا تھا ان تمام چیزوں کو ہمتے نظر رکھتے ہوئے امیدی پتنم، سانتوشنگر، سانسٹی اور بہادرپورا، ہیدراباد نمائندگی پتنم، سانتوشنگر، سانسٹی کاری